ہلو سو اسکلیکٹرمز.کمکس اگر دوستو کیسے ہیں ہاں سکرتے ہیں بہت اچھے ہوں گا اچھے رہو گئے دوستو کافی بار دیکھا گیا ہمٹریٹر میں آئیسی بار بار جل جاتی ہے ہماری جل جاتی ہے پوری راک ہو جاتی ہے جیسے یہ ہمارے دیکھ سکتے ہو پوری سپید پڑھ گیا ارملا ایک طرح سے وہاں پہ راکی ہو گیا جیسے نکالنے میں چورا ہو جائے گا تو دوستو اس کا کیا ریجن ہوتا ہے جو بار بار جلتی ہے اور وہی آئیسی کیوں جلتی ہے ہماری اگر آپ کی پہلی نمبر کی دوسرے نمبر کی تیسرے نمبر کی تو ایسا کیا ہوتا ہے دوستو اس کے کافی سارے ریجن ہوتے ہیں وہ میں ابھی سٹیپ بار سٹیپ کر کے سمجھوں سب سے پہلا ریجن تو ہوتا ہے جب آئیسی کو لگایا جاتا ہے اس کا جو نٹ یا پیچ ہوتا ہے اس پہ چینج کر دینا وہ گلت ہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور نہ اس کے آج پاس ہمارا ہیٹ کمپاؤنڈر بلکل بھی جو ہیٹ کمپاؤنڈر ہوتا ہے وہ لگاون بننی ہے دیکھئے ہیٹ کمپاؤنڈر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارا ایک طرح کا سفید پیشت ہوتا ہے یہ ہمارے اس کو آئیسی کو پوری جو اس کی لیئر ہوتی ہیں چار طرف سے وہ اسے چپکا کے رکھتا ہے ہیٹ سنگ سے مطلب جس کی ہیٹ ہے وہ پوری ہیٹ پر اوبجوب کر دیتا ہے ہیٹ سنگ پر لیکن وہ اس میں نہیں لگایا گیا چلو کوئی بات نہیں سب سے پہلے تو یہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا پیچ آ جاتا ہے ہمارا پیچ چینج کر دینا اس میں دیکھیں پیچ وہ جیسے یہ آئیسی ہے جب تک ہی آئیسی ہیٹ سنگ سے پوری نہیں چپکے ہوگی ایک کونہ بھی ہلکا مارا ایک بال برابر اٹھا رہے گا تب بھی آئیسی بار بار پھوکے گی تو جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آئیسی اگر آپ کس طرح سے بھوٹ چھ رہی ہے کہیں سے ہر طرح کسی در سے ادھر سے لیفٹ رائٹ سے کدھر سے بھی تو اس وجہ سے آپ کی آئیسی جلتی ہے تب بھی آپ آئیسی لگاؤ تو اس سے پہلے کیا گنا آپ کو ریک مار سے وہاں پہ صاف کرنا ہے اچھے سے اس کے بعد میں ہی آئیسی کو لگانا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے کیا کرتے ہیں آئیسی اٹائی آئیسی چپکا دی اور سوڑلنگ کر کے دے دی ایسی نہیں ہوتا ہے آئیسی کا فکنے کا بار بار ریجن یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے دوستو یہاں پہ سب کام کر لیا سب کچھ کر لیا پھر بھی نہیں ہو رہی تو دوستو ہمارا جو آؤٹ پوٹ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دانچہ دوں یہ جو دکھت آتی ہے بار بار آئیسی پکنے کی لوکل ہمٹیٹر میں ہی آتی ہے کمپانی میں جیدہ نہیں ہی دیکھیں اس کی آئیسی کی پن نمبر فور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے پن نمبر فور ڈریکٹ ہوتے ہوئے سیدھی آر سی سوڑکٹ پہ آؤٹ پوٹ پہ ہو گئی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لو یہ دو جو پن جاری ہیں سپیکر کے آؤٹ پوٹ جاری ہیں اور یہ سیدھی سپیکر کا آؤٹ پوٹ یہاں پہ بھی دیکھیں اس کی بھی پن نمبر فور سیدھے سپیکر کا آؤٹ پوٹ پہ جو کی بلکل یہ گلت ہے دوستہ میں آپ کو ایک چیز بتان چاہتا ہوں جب بھی آپ کمپانی کا ہمٹیٹر دیکھو گے یہ جو آر سے سوڑکٹ دیکھ رہے ہیں یہ جن میں لگے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جو کمپانی ہمٹیٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے ریشٹینس یا کیپیشٹر ہمارے سیریز میں لگے ہوتے ہیں لیکن جو لوکل ہمٹیٹر ہیں وہ اپنا زیادہ ہی ایڈوانس رہتے ہیں وہ لگاتے نہیں دیکھیں اس طرح کے کیپیشٹر ہوتے ہیں 16V 470μF یا 25V 470μF اس طرح کے سیریز میں لگائے گے اس سے کیا ہوتا ہے آئی سی پہ ڈریکٹ لوڈ نہیں پڑتا وہ سپیکر کی پرفرمنس اچھی رہتی اور کوئی دیکھت نہیں ہوتی اور جب دوستہ آئی سی اگر آپ کی فرسٹ ٹائم میں فگو اس سمیں سپیکر لگا رہ رہا ہو تو اس میں دی سی چلی جاتی ہے اور دی سی جانے کی وجہ سے کوئیل جو ہاف شوٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے اگر آپ آئی سی ڈال دے ہو تو ترنت آپ کی جل جاتی ہے ایک ریجن آپ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سپلائی میں پروبلم لیکن دوستو سپلائی کے پروبلم ہوتی ہے تو وہ پروبلم نہیں اب یہاں پہ آئی سی سوکٹ میں چار سپیکر لگائے گئے آئپوٹ میں چاروں پہ دو ہی آئی سی ایک چینل پہ دو یعنی کی ایک آئی سی پہ دو سپیکر ہیں اور جب کی ڈریکٹ ابھی ہاں پہ ہمارا دیکھیں کوئی کیپسٹر وغیر نہیں پھول لگا اگر بھئی کیپسٹر ہو تو چاروں آئی سی خراب ہوتی سی دی سی بات ہے تو چاروں آئی سی میں سے ہماری صرف ایکی ہو رہی ہے اس کا ریجن دوستو یہی ہے جس سپیکر پہ اس کی آئٹپٹ لگا ہوا ہے مطلب جس آئی سی پہ اس کی آئٹپٹ لگا ہوا ہے اس پہ ہمارا سپیکر ہاف سوٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری صرف مست شایدتی ہے اور میں آپ کو آئی سی نکال کے دیکھا ہوں دیکھیں میں میں نے آئی سی نکالی اور میں نے خوب لیکمار سے گزہ دیکھیں اس پہ آس پہ دیکھیں کہ نہیں گند کی تھی جب ہمیں اس پہ اچھے سکستے ہیں دیکھیں یہ چوڑا ہو گیا اس کا تو جب تک دوستو سپیکر کی ہاف سوٹنگ نہیں نکلے گی اور آئی سی اچھے سے ہیٹسنگ پہ نہیں چپ کر رہے گی اس لئے طرح کی پروبلم آتی رہی گی تو آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ دوستو سیئر کرنا آج کے اتنا ہی جائہن وندے باتم دوستو